دو پہلے تو مجھے اطراف کرنے دے کہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں پہلے میں نے بریگیڈی صاحب کی بات سنی تو مجھے لگا کہ سارا اختیار چونکہ پرائیم منسٹر صاحب کے پاس ہے اور پرائیم منسٹر صاحب چونکہ ریچ آؤٹ نہیں کر رہے تو یہ ان کا قصور ہے اس کے بعد ارانا صاحب کی بات سنی تو مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ نومائی is there کہ وہ سارے کیسز میں بھی رہا ہو جائیں گے باہر نہیں آ سکتے تو باہر نہیں آ سکتے تو پرائیم منسٹر کیسے بنیں گے وہ جیل سے الیکشن لڑکے اور اس کے بعد پرائیم منسٹر جیسے آج کل دلی کے چیف منسٹر آپ کو بتا رہے ہیں جیل سے چیف منسٹری چلا رہے ہیں اپنی کیجیوال جو ہیں تو وہ تو خیر انڈیا ہے یہ پاکستان میں تو یہ possible نہیں ہے اس لیے یہاں تو میرا confusion مجھے اطراف کرنے دیں کہ میں confused ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اگرچہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب باقی اس political party کے خلاف جو کچھ maximum کیا جا سکتا تھا وہ کر لیا گیا ہے اب معاملہ وہی ہے کہ politically ان کو ریش آٹ کیا جائے اب مسائل کے سیاسی حل نکالے جائیں اور اس میں ہمیں پیششفت نظر بھی آتی ہے علی امین گنڈاپور گئے پرائیم نسٹر صاحب کے پاس گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا موسیٰ نکوی صاحب علی امین گنڈاپور کے ساتھ پاس گئے اور باقی بھی معاملات چلتے رہتے ہیں کئی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ان کی مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں مطلب officially now لیکن ظاہر ہے ایک دوسرے سے بات تو ہوتی ہے تو وہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے اور وہ جو cases ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ اس پہ ہم کیا کمنٹ کریں وہ تو بھین سیاسی اس میں تو کچھ شک والی بات ہی نہیں ہے کچھ اس طرح سے سزائیں دی گئی تھی چلیں اگر وہ سیاسی نہیں بھی تھے ان سزاؤں نے اس پہ مہر لگا دی کہ یہ سیاسی cases ہیں کیونکہ سزا دلوانی ہے ہر حال میں اور وہ election سے پہلے دلوانی تھی اگرچہ وہ ہم جیسے کوئی بے وکوف لوگوں سے مشوہ کر لیا جاتا تو ہم مشوہ یہی دیتے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے غالباً ذکر بھی کیا تھا کہ ایک بہت سینئر پولیٹیشن جو اب جیت بھی نہیں سکے election ہار گئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سن رہے ہیں گراف ہی پڑے گا فرق صرف یہ ہی پڑے گا یہ اس سے آپ مت سمجھیں کہ وہ شاید کوئی مقبولیت کام ہو جائے گی یہ مقبولیت بڑھانے والا کام ہوگا اور آلٹیمیٹلی وہ ہی ہوا